موسیقی کلامی مقدس میں سے زبور کی کتاب اور اس کا طرح سے زبور ہم پڑھیں گے آئے خدا خاموش نہ لے آئے خدا چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں اور تجھ سے عدابت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ بانتے ہیں اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو کاٹنا لیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو کیونکہ انہوں نے ایکہ کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے وہ تیرے خلاف اہد بانتے ہیں یعنی عدوم کے اہل خیمہ اور اسماعیلی معاہ اور حاجری جبل اور امون اور امالیک پلسطین اور سور کے بشندے حصور بھی ان سے ملا ہوا ہے انہوں نے بنی لوت کی قمع کی ہے تو ان سے ایسا کر جیسا میدیان سے اور جیسا عبادی کے سون میں سیسرا اور یابین سے کیا تھا جو این دور میں ہلاک ہوئے وہ گویر زمین کی خات ہو گئے ان کے سرداروں کو اوریب اور زیب کی مارے بلکہ ان کے شہزادوں کو زبا اور زلمنہ کی مانت بنا دے جنہوں نے کہا ہے آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں اے میرے خدا ان کو گبولے کی گرد کی مانت بنا دے جیسے ہوا کی آگے گنٹھل اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے اس شولہ کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے تو اسی طرح اپنی آنڈھی سے ان کا پچھا کر اور اپنے توفان سے ان کو پریشان کر دیں اے خداوند ان کے چہروں پر رسوائی تاری کر تاکہ وہ تیرے نام کے تعلق ہو وہ ہمیشہ شرہندہ اور پریشان رہیں بلکہ وہ رسوہ ہو کر ہلاک ہو جائیں تاکہ وہ جان لے کہ تو ہی جس کا نام یہ ہوگا ہے تمام زمین پر بلندوبالہ ہے خداوند کا پاکلام پڑھا اب سرچانہ ہم سب کے لیمبرکت کا بائی سو آمین